بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں بجٹ کے بعد ڈالر کے ریٹ کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا سونے کے ریٹ کے اندر اضافہ ہوگا کمی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوڈیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تو جناب کیسے ہیں اچھا ایسا فیل ہوتا ہے کہ انٹرنیشن مارکٹ کو جیسے 2315 سے لے کے 2335 تک جو نا اس کو سلیکٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر اندر رینج باؤنڈ کی طرح جو نا گولڈ جو نا اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے تھوڑی سی مزدوری کرتا ہے اور اسی کے اندر اندر چل رہا ہے اور ڈومیسٹی گولڈ کی پرائسیز بھی جو ایسا ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 240 کے قریب قریب جو نا اس کو فریز کر دیا ہے دو تین سو روپے اوپر ہوتا ہے دو تین سو روپے دوبارہ سے نیچے ہو جاتا ہے اچھا ہمیں یہاں پر کرنا کیا چاہیے انٹرنیشن مارکٹ کے حوالے سے اور ڈالر کے حوالے سے میں بتانا جاؤں گا ڈالر جو ہے بچٹ میں یہ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ 295 روپے کا ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بچٹ میں کسی قسم کا کوئی ڈالر کے اوپر جو نا ایمپیکٹ آیا بچٹ سے ٹھیک ہے اور سونے کے ریٹ کے اندر بھی کوئی ہو سکتا ہے ٹیکس لگ سکتا ہے اس وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے لیکن فی الحال اتنی جلدی نہیں ہوگا ریٹ بڑھے گا ٹھیک ہے ڈالر کا ریٹ ابھی متعید نہیں ہوا ہے ڈالر کو کیا ہوا ہے میرے اندازے کی مطابق ڈالر جو ہے وہ چار پانچ روپے یا چھ سات روپے بڑھا دیا جائے گا لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو خبریں تو اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ جو نا روپیہ تو بس وڑ گیا ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ڈالر کو کافی ٹائم سے کیا ہوا ہے اور کیاپ کس نے کیا یہ بھی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے مضبوط طاقت ہے انہوں نے جو نا اس کو کیا تھا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کیاپ کا جو نا اتنی جلدی اس کیاپ کو اٹھائے جائے گا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے چار پانچ روپے ڈالر کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے شورٹ ٹرم والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے پاس وقت کیش رکھیں ڈپ جیسی ملے دو لاک پہنتیس چھتیس میں آپ نے سونے کو اٹھانا شروع کر دینا ہے ایت سے پہلے پہلے ریٹ کے اندر امکان ہے کہ ریٹ کو کچھ کم ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے ماں پر جنگ بندی ہونے جا رہی ہے جس کے اوپر امریکہ بھی راضی ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہو جائے تو اس کے امپیکٹ سے انٹرنیشنل مارکٹ جو نا پچاس سے ساٹھ ڈالر فی اونز یا سو ڈالر فی اونز کی ایک ڈپ لگا سکتی ہے اوورال انٹرنیشنل مارکٹ کی اگر بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ نے تئیس سو کو توڑا تو تئیس سو اسی اور پچانوے اس کا یہ جو گھر ہے نا اس کو توڑنا بہت ضروری ہے پچانوے کو توڑتی ہے تو پھر اسی کے گھر میں جائے گی اور اسی کو اگر توڑ کے کچھ دیر مارکٹ اسٹے کرتی ہے تو مارکٹ کے پھر نیچے کے جو اس کے لیولز ہیں وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن فی الحال مارکٹ رینج باؤنڈ ہے اس کے اندر اس کو فکس کیا یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ساتھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے چاندی کے ریٹ کی بات کریں تو اس وقت ستائی سو ساٹھ روپے چاندی کا ریٹ ہے اور پیس کا ریٹ ہے دو لاک چالی زار ایک سو روپے ایک سو روپے کا اضافہ ہوا ہے اور روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاک سنتی ہیزار دو سو روپے کراچی میں سیلنگ ہو رہی ہے اس وقت دو لاک چالیز ہیزار تین سو روپے گروپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کا نمبر کن پر موجود ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے گروپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں راول بینی اسلام باز سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر ہمارے سے ٹوئنٹی ٹو کیرٹ ٹوئنٹی ون کیرٹ کے زیورات کم پرائز میں لینا چاہتے ہیں ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اچھی ویڈیو میں دیکھ کر اللہ حافظ